اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہاں میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ بنتی ہے ہمارے گھروں میں آج کل کریلے گوشت اس کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں آدھا کلو کے قریب میرے پاس گوشت ہے سب سے پہلے گوشت کو ہم نے پتنے کے لیے رکھ دینا ہے میں نے اس میں ایک ادر پیاز لیا اور تین سے چار جوے آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ لسن کے ہیں ان کو میں فرائے کر لوں گی آئل تھوڑا کم ہی رکھئے گا چھے سے ساٹ ٹیبل سپون کے کریلوں کوilage سے ناVolla فرائے کر رہے گا چھے سے اس بہت اہم بات کلو کر و کیا کریلوں کو آپ نے یہ چھلنا نہیں اگرورہ میں اس کی کھر کر رہوں گاsubszن کر رہع کہ اس نے اس بات سے کھر کر رہا زیادہ بکециے آگے سے کٹ کر رہا ہوں weave فرائے دے جو میں اماز کر رہنا ہے اور اس نے اس کی طرح سے کٹ کر رہا کبھی بحقی целمہ اس کیلوڑی نہیں کر کر رہا کچھ بھی رہا ہی بڑاasten ہے ہمارا فرائے ہو جائے یہ دیکھیں ہلکا سا پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کم ہے بلکل بھی ایکسٹرا نہیں ہے بس اتنا ہی جتنے میں یہ پیاز جو ہے ہمارا ہلکا سا فرائے ہو جائے اب پیاز چونکہ سوفٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں گوشت ایٹ کر دوں گی گوشت عامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے فرائے کر لینا ہے کہ اس کا پانی جو ہے نا وہ بلکل خوشک ہو جائے اور گوشت بھی اپنا کلر چینج کر لے ہمیشہ جب بھی گوشت کا کوئی بھی آئٹم بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو فرائے کر کے ہی بنائیں ڈائریکٹ اسی طرح پیاز لسن ٹاماتر وغیرہ ڈال کے جو لے پر پکنے رہا رکھیں تھوڑا سا اس کو فرائے کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ٹیسٹ مزے کا ہوگا اور جو اگر آپ کچھ گریوی والا بناتے ہیں یا شوربے والا بناتے ہیں تو اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں نمک اور کٹی مرچ ایڈ کروں گی اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھاتے چلوں کہ ہلدی جو ہے میں آج کل فریش یوز کر رہی ہوں میرے پاس ہے تو یہ بڑی سستی جو ہے جب سیزن ہوتا یہ مل جاتی ہے میرے خال میں ساٹھ روپے کلو تو یہ میں نے کافی سری لے کے فریز کر لی اور یہ اب میں جب بھی مجھے جس بھی کھانے میں ڈالنا ہوتا ہے میں لسہ نا درگ کے ساتھ اس کو پیس لیتی ہوں چھیلنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کو ایسے ہی پیس لیں آپ اب میں اس میں شامل کروں گی نمک ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے ون ٹی سپون شامل کروں گی کوٹی ہوئے مرچ یہاں پر اس میں شامل کر دوں گے میں تماتر جو کہ چار سے پانچ عدد ہیں کٹے ہوئے اور اب میں اس میں تقریباً دو کپ بڑے والے مگ جو ہوتے ہیں دو مگ کے قریب پانی شامل کر دوں گی اور اس گوش کو ہم پکنے کے لیے رکھتیں گے پانی شامل کر دیا میں نے جیسے یہ پکنے لگے گا تو میں اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنے میں میں کریلے کٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے وہ کس طرح سے کٹ کی ہیں یہاں پر میں نے کریلوں کو جو ہے وہ کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو کوئی بھی نہیں بلکل چھیلا نہیں ہے اور جس کے بیج نرم تھے وہ میں نے اس طرح سے اسی میں رہنے دیا ہے اور جو صافت والے تھے وہ میں نے نکال لی ہے اب میں نے ان کو فرائے کر لینا ہے آئل تھوڑا سا فرائے ہونے کے لیے تھوڑا سے زیادہ آئل کی ضرورت ہوتی ہے اب میں ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی اور یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون کے قریب نمک اس لیے میں نے گوشت میں بھی نمک کم رکھا تھا میں اس میں چار سے پانچ حضرت پیاز بھی ڈالوں گی لیکن وہ ذرا بعد لیں جب تک یہ کریلے فرائے ہو جائیں اچھا کریلوں کو فرائے کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے جب ایک طرف سے کریلے فرائے ہو جائیں تب آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے بہت زیادہ نہیں ہلانا کیونکہ اس سے پھر کریلے جو ہیں کیونکہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹوپنا شروع ہو جاتے ہیں یہ فرائے ہو رہے ہیں کریلے یہاں پر گوشت بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائے ہو گیا ٹماٹروں کا اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون کے قریب لسن ادھرک کا پیسٹ میرے ہلدی ساتھ پیسی تھی اس لیے اس کا کلر یلو ہے ون ٹی سپون زیرا ہے اور ون ٹیبل سپون میرے پاس دھنیا پاوڈر یہ چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر ڈیڑھ پیالی کے قریب دہی اب ان سب کو پکا لوں گی اور اچھے سے اس کا پانی دہی کا ڈرائے کر دوں گی کریلے جو ہیں فرائے ہو چکے ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ سوک بھی ہو گئے ہیں اب میں یہاں پر اس میں شامل کر دوں گی چار ادد بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز پیاز شامل کرنے کے بعد بھی اس کو میں دوبارہ فرائے کروں گی اچھے سے کہ پیاز بھی ہمارا تھوڑا سوفٹ ہو جائے یہاں پر پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے اچھا کریلے پکاتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خاص پیال رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل بھی اس کو کور نہیں کرنا فرائے کرتے ہوئے کریلوں کو یا پیاز بھی ایٹ کر دیں گے تو آپ نے اس کو کور کر کے بلکل بھی نہیں رکھنا جیسے آپ اس کا اگر ڈھٹکن آپ نے ڈھٹ دیا تو کریلے جو ہیں وہ جب اس کا پانی اوپر نکل آئے گا اس سے ہی وہ کڑ گئے ہوتے ہیں اب یہاں پر میں پانچ چھے ہری میچنے ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ان کو بھی فرائے کر دوں گی بس پھر گوشت کو اس میں مکس کر دینا یہ دیکھیں یہاں پر کریلے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے اب میں اس میں ساتھی گوشت شامل کر رہی ہوں فلیم میں نے لو کر دیئے اور گوشت شامل کرنے کے بعد میں اس کو ہرا دھنیا ڈال کے دم پر رکھوں گی یہ دیکھیں سارا گوشت اس میں شامل کر دیا اب اس کو اچھے سا مکس کر کے اور یہاں پر اس میں میں ساتھی ڈال رہی ہوں یہ ہرا دھنیا ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد میں فلیم بلکل لو کر دی دم والی اور اس کو دس منٹ کے لیے میں کور کر دوں گیا ہاں پر آٹھ سے دس منٹ کا میں نے اس کو دم دیا تھوڑا پانی بھی نکل آیا تھا میں نے وہ بھی ڈرائی کر لیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے میں ان کو ڈش آٹ کروں گی یہ دیکھیں جی بلکل ہے یہ تیار ضرور کیجئے گا ان کو ٹرائے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتائیے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کریلے گوشت کیسے بنے دعاوں میں رکھے گئے یاد اگر آپ نے ابھی طرح میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیجئے شیئر ٹیک کیئر اللہ حافظ یہ دیکھیں جی زبردست قسم کے کریلے گوشت جو ہیں وہ ہیں تیار دے شاؤٹ یہ ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں ضرور کیجئے گا ان کو ٹرائے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی آسان میتھڑ کے ساتھ آج میں نے آپ کو بتایا اب آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کریلے گوشت بنا سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کریلے گوشت کیسے بنے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیجئے شیئر ٹیک کیئر اللہ حافظ